ایک تو ہے نا آپ کے پڑوسی جن کا شیزان آپ بڑا مزہ لے کے پیتے ہیں جس میں قرار بھی آتا ہے اور اگر روزے کے وقت افطار میں شامل ہو جائے تو پھر آپ کو مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں اور بولو تو صحیح جو پیتے ہیں میرا میں وہ ذرا ڈیلے بولیں گے کیونکہ نمک آڑے آ جاتا ہے قائدینی اللہ تعالیٰ بچائیں ان سے بھی اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائیں اچھا ان کا جو تھا نا سرغنہ غلام احمد قائدینی اس سے تھوڑا پہلے ہم اثر بھی کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا پہلے بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہوا ہے بہاولہ ایرانی اس کا نام کبھی سنا ہے اس کو ماننے والے کہلاتے ہیں قائدینی اس کو ماننے والے کہلاتے ہیں بہائی یہ ہندوستان میں تھا وہ ایران میں تھا جیسے اس نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا اس نے بھی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا وہ حضور کی نبوت کا انکار نہیں کرتا تھا قرآن پاک کے قابی منکر نہیں تھا پتا ہے کہہتا کیا تھا کہہتا اللہ تعالیٰ کا دین یا حضرت محمد الرسول اللہ یہ سے بارہ سو سال تک کے لیے تھے اب ان کا دور ختم ہو گیا انکار نہیں کرتا تھا اس طرح اچھا پتا ہے اب ذرا جس سے عقیدہ ختم نبوت توڑا اب اس کا ذرا آگے حال دیکھیں ابھی آپ اور ہم کس طرف نماز پڑھیں گے اچھا پاس میں جو بریلوی حضرات کا مدرسہ ہے وہ جب جمعہ پڑھیں گے کس طرف روح کریں گے اور آگے جو اہل حدیث باستلاح جدید کا مدرسہ ہے وہ کدھر روح کریں گے اور اگر جامع مسجد قولون چلے جائیں وہ نماز کے وقت کدھر روح کریں گے آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ کا اور ہم سب کا کعبہ کدھر ہے ہے نا مکہ اچھا ان کا کہاں ہے اکہ کہاں اکہ فلسطین میں ہے اکہ آپ دیکھیں عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا تو قبلہ ہی گیا اکہ اور ہمارا قبلہ کعبہ مکہ میں ان کا اکہ اکہ کہاں ہے فلسطین میں آپ اور ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں ایک دن میں ان کے ہاں تین ہیں کتنی ہیں تین ہیں اچھا اور وہ بھی جو ہے نا تین نمازوں کا بھی وہ عالم نہیں ہے جو آپ کا تین تین رکھتوں کی تین نمازیں اچھا اور ایک آگلی بات بھی سن لیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں جو بوڑے حضرات ہیں ان کو نماز معاف ہے ان کے ہاں جو بوڑے ہو جاتے ہیں ان کو نماز معاف ہے وہ تو چلے آپ اچھا قرآن پاک میں ہیں اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے آپ نے ہم نے ان کے ہاں پانی نہ ملے تو بسم اللہ الاتحر 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 کتنی دفعہ چھٹی ہو گیا خود صلو سب کچھ ہو گیا اور نمازیں بھی تین طرح کے لوگوں کے لیے رکھی گئیں ہیں ایک وہ لوگ عموماً تین طبقے کے ہوتے ہیں جو یا وہ ہوتے ہیں جو بہت مصروف ہوتے ہیں نہائیت یا پھر اس سے تھوڑا کم مصروف ہوتے ہیں تیسرے درجے میں فارغ ہوتے ہیں میری طرح جن کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا ہے رات ایک بجے فون کر کے مسئلہ پوچھو یہ بہت ہوتا فارغ بیٹھ ہوا ہوگا میں مزاق نہیں کروں پرسوں کی بات بدل آپ صبح ایک بجے مسئلہ ہوئے ہیں وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ اچھ یہ انہوں نے تین لگ کیوں ایک عقیدہ ختم نبوت ٹوٹا پورا دین بدل دی